آپ یہ سمجھیں کہ نشا بھی کرتے تھے ہم شراب پیتے تھے اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے کی ہیں تو اس وقت یہ چیز یہ ساری چیز ہو چکی تھی یہ ہو چکی تھی جب میں چھوٹا تھا جب میں سکول ٹائم میں کافی میری غلط لوگوں کے ساتھ سنگت تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سے لوگوں کے ساتھ میں راؤں کے جو نشا کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور گنگ سر ٹائپ لوگ تھے وہ میں نے ٹریولنگ کی ہے کافی جگہ ٹریول کی ہے ملیشیا تھائیلینڈ آگے پیچھے میں کافی گوم ہوں میری ٹریول ہیسٹری بنی ہوئی ہے ترکی تک میں گیا ہوں ٹیٹوز دیکھ رہے ہیں میرے یہاں پہ میں فل سلیپ پناہ ہوئے ہیں اور میری گرتم پہ بھی ٹیٹوز ہیں یہ آپ کینڈلی جو ہے یہ چیز نہ بنائیں کیونکہ یہ ایک ٹائم آئے گا آپ کو رگرات ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو افسوس ہوگا اس چیز کا بیسک جو میرا تھا جو میرا صحیح شوق تھا انڈرسٹ تھا وہ انجن کے ہورس پاور انکریز کرنا اور ڈائنو ٹیوننگ میں میں کرتا ہوں پاکستان میں ابھی تک ڈائنو ٹیوننگ نہیں ہے انشاءاللہ میرا یہ پورا جو ہے میرا جذبہ ہے جنون ہے کہ ڈائنو ٹیوننگ کو میں انشاءاللہ پاکستان تک لے گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب اور آپ دیکھنے ٹی فورت ماشا آج ٹی فورت ماشا یوٹیوب چینل پر ایک اور سریز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور آج اس سریز کی پہلی ویڈیو ہے سریز کے نام ہے میری آواز اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویسے تو میری عادت نہیں ہے کہہ نہیں اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو کر لیں اور یوٹیوب پر جا کر ہمارے ٹی فورت ماشا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے ساتھ موجود ہے محمد عمران جو کہ آٹو میکینک ہیں اور انہوں نے بھی پوری دنیا گھومی ہے ان کی بڑی اچھی کی سٹوری ہے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروانے لگوں السلام علیکم جناب علیکم السلام کیسے ہیں مہراب بھائی کرم مالک عمران بھی آپ ٹھیک ہیں خریصے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا لاکھ کرم اللہ پاک کا آپ کی گفتگو سے آپ کے حولیے سے مجھے آپ بڑے مرڈن سے لگ دے ہیں آٹو میکینکی فیلڈ میں آپ کیسے ہیں مہراب بھائی میری بڑی لمبی داستان ہے میں کافی چھوٹا تھا جب میں میرے والد جو ہیں وہ فیملی ویزے پہ ہمیں آٹ اف کنٹری لے گئے آٹ اف کنٹری ہمیں سعودی عربیہ لے گئے ہیں بیسک جو میری جو میرا بیک گرونڈ میں سعودی عربیہ میں بڑا ہوں وہاں پہ پڑھائی بھی میں نے جو میری انٹر تک جو میری پڑھائی تھی میں نے وہاں سے کی ہے باقی جو فرتر سٹیڈیز تھی وہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیویسٹی سے میں نے بیگ ہوم کیا ہوئے تو ابھی ایز آٹو میکینک میں واک انٹ جیٹی روڈ پہ ورکشاب میں کام کر رہا ہوں مائی کار آٹو ورکشاب کے نام سے ورکشاب ہے اور اس فیلڈ میں میں کیسے آیا ہوں یہ میرا آپ یہ سوچیں کہ میرا ایک پیشن ہے مجھے گاڑیوں سے کافی لگا ہوا ہے کافی شوک تھا مجھے گاڑیوں کا تو میں اکثر گاڑیاں دیکھتا تھا اپگریڈ ہوئی گاڑی آلٹریشن ہوئی گاڑیاں دیکھتا تھا تو میرے اندر یہ ایک شوک پیدا ہوا تو مورننگ میں میں پڑھائی کرتا تھا اور شام کو میری چھوٹی سی اے تھی تقریباً تیرہ چودہ سال کا میں ہوں گا تو پار ٹائم جا کے میں ورکشاب پہ وہاں پہ میں یہ کام سیکھتا تھا ایسا تو نہیں تھا کہ پڑھائی سے دل اکتا گیا اور پھر کار کا شوک آیا نہیں ہے میرا گئی پڑھائی کا بھی شوک تھا اور اس کام میں میرا بہت ہی میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس کام میں اور اس کام کو یہ ایسا سمندر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پرفیکٹ مکینک ہوں ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو انڈسٹری میں کافی لیٹسٹ قسم کی ویہیکلز آ رہی ہیں جیسے الیکٹریکل ویہیکلز آ رہی ہیں جدت جی بلکل بڑھتی جاری ہے پہلے تو پاکستان میں ہائیبریٹ انٹروڈیوز ہوا ہوا ہے لیکن ہائیبریٹ کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ٹوٹلی جو ہے نا انہوں نے الیکٹریکل کار انٹروڈیوز کروائی ہے پاکستان نے بھی کروائی ہے بلکل ایسا یہ چودہ آگست کو انہوں نے پاکستان میں ایک ویہیکل انٹروڈیوز کروائی ہے جو الیکٹریک ہے تو میں ابھی بھی اس چیز کو میں ساتھ سٹڈی بھی کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ ورکشاب میں کام بھی کر رہا ہوں اور پار ٹائم جو میرے پاس جو ٹائم بجتا ہے میں اس چیز کے اوپر سٹڈی کرتا ہوں اچھا امران بھی سعودیہ آپ نے کام کیا ہے سعودیہ پاکستان میں کیا فرق لگا آپ کو اس کام کی حوالے سے سر سعودیہ اور پاکستان میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے فرسٹ او فول یہاں پہ جو ہے ایک تو لیبر کی جو پے ہے جو لیبر بنتی ہے ہماری جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو وہ ایکول ٹو سعودی ریبیا یا ایکول ٹو دبئی آپ بائر کے ملک ملک کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہماری ڈیلی ویج ہوتی ہے تو وہ میرا حیل فائیو ڈالر سے بھی لیس بنتی ہے ڈیلی ویج حالانکہ آپ جب بائر کے ملک میں کام کرتے ہیں تو الگ 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 شکر ہے کہ آپ اچھی ارننگ بھی کر لیتے ہیں تو پاکستان میں لیبر کی جو لائف ہے وہ بہت سخت ہے کمپیر ٹو آدھر کنٹریز بائر کے ملکوں میں ایزی ہے میں کہہ سکتا ہوں یو ایس میں آپ دیکھ لیں کہ میکینکوں پر آر کے حساب سے ٹوئنٹی سیون ڈالر ملتے ہیں ایک میکینکو ایک جو مستری ہے اور یہاں آپ کمپیر کر لیں مستری کی جو دیار ہے آپ کو ہزار باران سو اس سے زیادہ نہیں ملتی ہزار باران سو میں آپ کھائیں گے کیا پییں گے کیا اور بچوں کو کیا دیں آپ نے بتایا کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں خوش بھی ہیں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس ایج فیکٹر سے آپ گزرے ہیں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مزدور یہ غلطیاں کرتا جس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور رونا روتا رہتا ہے اپنی زندگی میں وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا جی مہراب بھائی میری جو پاس لائف گزری ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میرے یہ ٹیٹوز آپ نے دیکھے شوکین لگتے ہیں آپ مجھے شوکین نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناسم جی کی ایج میں بنے مجھ سے میری جو پاس لائف گزری ہے وہ کافی غلط سنگت کی وجہ سے میں اس غلط سنگت میں پڑ گیا تھا تو کافی یعنی سٹرگل کر کے کافی حمد سے کافی یعنی لوگوں کے سپورٹ سے میں اس لائف سے باہر نکلاؤں کیا ایسی غلطی آپ نے کی تھی کہ میں چاہتا ہوں اگر آپ بتانا چاہیں اپنے بھی پرشتہ تاکہ وہ ایسی غلطی نہ کریں جی بالکل میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ یہ آپ جو ٹیٹوز دیکھ رہے ہیں میرے یہاں پہ میں فل سلیپ بنا ہوئے ہیں اور میری گردم پہ بھی ٹیٹوز ہیں یہ آپ کینڈلی یہ چیز نہ بنائیں کیونکہ یہ ایک ٹائم آئے گا آپ کو رگرٹ ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ نے یہ چیز کیوں کی ہے سیکنڈ افول آپ کو بتا ہے کہ ہمارا جو کمیونیٹی ہے ہمارا جو معاشرہ پاکستان میں خاص کر وہ ججمنٹل ہیں وہ آپ کو جیسے ہی ٹیٹوز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ ججمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار فرسٹ افول تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ان کی کمپلیمنٹ یہی ہوتی ہے کرسچن نہیں ہے یہ وہ سمجھتے نہیں کہ میں مسلمان ہوں یا مسلم ہوں اللہ کا لاکھلہ شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھنی تو ایڈونٹ لائک دیٹ امران بھی میں اگن ایک سوال پر آتا ہوں کوئی ایسی غلطی ابھی بھی جو آپ کو لگتے جس کی ملامت آپ کو آج بھی ہوتی ہو میرا بھائی غلطی ہارے انسان سے ہوتی ہے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اپنے آڈینس کو کہ مجھ سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں جب میں چھوٹا تھا جب میں سکول سکول ٹائم میں کافی میری غلط لوگوں کے ساتھ سنگت تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سے لوگوں کے ساتھ میں راؤں کے جو نشا کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور گینگسٹر ٹائپ لوگ تھے وہ اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیسے اپنے آپ کو آپ نے سیسن گالا باہر مجھے احساس ہوا ہے میرے گاروالوں نے میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے گاروالوں کا میرے پیرنٹس کا میرے بائیوں کا انہوں نے مجھے جو ہے اس چیز کے بارے میں سمجھایا ہے انہوں نے کافی میرا ساتھ دیا کہ یہ چیز غلط ہے اور مجھے خود ایک ایک ٹائم تھا کہ ایک ایسے چکریو میں پھس گیا تھا جب مجھے خود احساس ہوا کہ یہ جو میں کر رہوں جو میری سنگت ہے یہ ساری غلط ہے تو اس وقت یہ چیز یہ ساری چیز ہو چکی تھی یہ ہو چکی تھی اب یہ سمجھیں کہ نشا بھی کرتے تھے ہم شراب پیتے تھے اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے کی ہیں تو اس چیز کا مجھے رگریٹ ہے مجھے افسوس ہے اس چیز کا یہ اسی ٹائم یہ ہوا ہے چلے آتے ہیں سیڈ موٹ سے باہر نکلتے ہیں زیادہ بات زندگی کے پاس گزر گیا آپ نے اپنی صلاح کر لی خود دی آپ کے استاد جو تھے جب آپ نے کام سیکھنا شروع کی اس فیلڈ میں آئے سختی ہوتی تھی استادوں کی طرف سے جی سر جی میرا بھائی میرے استاد تھے ایک تو میرے بنگلہ دیش سے استاد تھے حبیب نام ہے ان کا میرے قابل احترام استاد ہیں ان کی بہت معزت کرتا ہوں اور جو میں نے سٹارٹنگ میں جو بیسک میں نے کام سیکھا تھا انہی سے سیکھا تھا اور کافی ٹائم میں ان کے ساتھ میں نے لگایا ہے تقریباً چار پانت سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور اس کے بعد میرے ایک سیرین استاد تھے ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے الیکٹریکل کام وہ کرتے تھے سارا تو سکینر ویرہ افتلانہ چپ ٹیوننگ ویرہ بھی میں نے کی ہے جدہ سعودی ریبیا میں میری ذاتی ورکشاب رہی ہے وہاں پہ ہم گاڑیوں کی جو ہورس پاور ستھی وہ انگریز کرتے تھے جیسے اپگریڈ کرتے گاڑیوں کو موسیلی ہم کرتے تھے فورڈ مسٹینگ نائنٹی فائف کنورٹیبل نائنٹی فائف ٹو ٹو تھاؤزنڈ موڈل جو ہوتا ہے اس میں ہم انجن کے جو کرنگ شایفٹس ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے اس کے پسٹنز ہیں ایسی چیزیں امپورٹ کرواتے تھے باہر سے سپورٹس موڈز کے ساتھ تو اس کو ہم آپ گریڈ کرتے تھے اگر فور اگزمپل آپ کی گاڑی کا فور ہنڈر ہورس پاور ہے تو ہم اس کو تقریباً سیون ہنڈر ہورس پاور تک لے کے جاتے تھے تو یہ میرا جو ہے بیسک جو میرا تھا جو میرا صحیح شوق تھا انڈرس تھا وہ انجن کے ہورس پاور انکریز کرنا اور ڈائنو ٹوننگ میں کرتا ہوں پاکستان میں ابھی تک ڈائنو ٹوننگ نہیں ہے انشاءاللہ میرا یہ پورا جو ہے بات کرتے ہیں یا یا جو باہر والے سر پاکستان کی جو میکینیکل انڈسٹری ہے اس میں میں نے جو خود میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ چیز ہے چھنی اور اتھوڑا یہاں پہ ہر چیز میں جو کام کریں گے وہ انہوں نے جا کے چھنی اور اتھوڑا مار گئی اس گاڑی کو سیٹ کرنا کسی کے پاس پروپر ٹول نہیں دیکھا میں نے میرا بھائی کسی کے پاس پروپر سکینرز نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فوجی اگر اس کے پاس پروپر اتھیار نہیں ہوگا آپ اس کو LOC پہ بھی کھڑا کر دیں وہ وہاں پہ بھی آر جائے گا تو جب تک آپ کے پاس پروپر ٹول نہیں ہوں گے پروپر چیزیں نہیں ہوں گی آپ کسٹمرز کو سر نہیں کر سکتے آپ جو ہے گاڑی سیٹ نہیں کر سکیں گے ہمارا یہ مشن ہے ٹولز ہمارے پاس انشاءاللہ امپورٹر سے امپورٹر ٹول میرے پاس پرسنل ذاتی ٹول بھی ہے ورکشاب میں ہمارے بھی ہے الحمدللہ اور ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم آؤٹ آف یعنی کلاس کی ایک سرپسز ہم پروائیڈ کریں ورک اینڈ میں ہمارا یہی مشن ہے انشاءاللہ ورک اینڈ میں ہم ٹاپ آف دی ناچ جس کو کہتے ہیں ورکشاب وہ ہم انٹروڈیوز کروانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا عمران بھئی ایک مزدور آپ ایک مزدور ہی کہلاتے ہیں ایک مزدور محنت کر کر اچھا کام کر کے شانہ زندگی گزار سکتا ہے حلال طریقے سے بلکل سر گزار سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے ہمیں مار جاتی ہے شرم محراب بھائی میں آپ کو ہمیں مار جاتی ہے شرم ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کیوں کریں اسے ہماری عزت میں کمی آئے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے کام کر کے رزق کمائیں گے پیسے کمائیں گے تو یقین مانے جو سکون آپ کو محسر ہوگا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کبھی ایسا ہوا کہ سات سو بنتیں آپ نے اس سے بارہ سو چوزہ سو چارج کی اور آپ سکون میں ہو نہیں اگر میں آور چارج کرتا ہوں جو کام میں نے کیا ہے مجھے سکون نہیں آئے گا اور میں ایسا کرتا بھی نہیں ہوں میں نے اتنے تک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے فلیکسیبلیٹی کے کام میں کر کے دیتا ہوں کسٹومر کو اور اس کو کہتا ہوں کہ آپ سیٹسفائی ہوں پہلے گاڑی کو چیک کریں تسلی بخش کام ہمارا جو ہے ف HIMIXن ہے وہ تسلی بخش کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کام کر کے میں ان کو دے دیتا ہوں گاڑی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ چیک کر لیں تسلی کر لیں کام کو اگر وہ سیٹسفائے ہیں تو پھر ہی وہ مجھے پیسے دے کے جائیں پاکستانی کلائنٹ کا رویہ کیسا ہوتا ہے کام کروانا جانتے ہیں یا بتمیزی زیادہ کرتے ہیں سر موسلی تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جب ہمارے پاس آتی ہے موسلی یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو آدھا تو وہ خود مستری ہوتا ہے وہ شو کرتے ہیں کہ آدھے وہ خود مستری ہیں ہمیں پتہ اللہ کیا گیا ہے کہ موسلی ہے آپ جو جا کے اپنا مرض بتائیں یہ ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے آپ ذرا بھی ذرا بھی گبرائیں نہ ڈریں نہ آپ گاڑی لے کے آئیں ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے اور انشاءاللہ ہم نے جو ہے میکینیکل انڈسٹری جو میرا پرسنل جو میرا ویجن ہے پاکستان کی میکینیکل انڈسٹری جو ہے میراب بھائی ہم نے انشاءاللہ اس میں چینج لانے اس میں ہم نے کسٹمر کے لیے ایز رکھا ہوا ہے انشاءاللہ کسٹمر خوش ہو کے یہاں سے جائے گا اچھا ایسے ہوتا ہے کہ محضور کے اپنا محضور کہہ رہا ہوں مکانک کے پاس آنے سے پہلے میرے جیسا کلائنٹ دو دفعہ سوچتا ہے بلکہ دو دفعہ سو دفعہ سوچتا ہے کہ میں بریک ٹھیک کروانے جار ہوں لیکن اس نے آگے پورا انجن کا مجھے بتا دینا ہے یہ کیا فطرتا یہ مکانک کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ نہیں اب میں آج ساتھ اپنے آپ کو سائٹ پہ کر کے گینمنٹ سی بات بتا ہے بلکل میرا بھائی میں یہ بلکل ایسے ہی ہے میں نے خود پرسنلی اپنی گاڑی میں لے کے گیا ہوں کافی جگہوں پہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے یہ میں زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا پنڈی کی بھی بات کروں گا میں اپنی پرسنل ذاتی گاڑی اس میں ایک چھوٹا سا فال تھا وہ میں مصری کے پاس لے کے گیا ہوں تو انہوں نے اس کی پوری وائرنگ چینج کر دی ہے اور مسئلہ اس میں کیا تھا صرف ایک تار ٹوٹی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کی پوری وائرنگ چینج کر کے تو مجھے بل صحیح آٹھ نو داس ہزار بے گاڑی بل بنا دی ہے ایسا کیوں کرتے ہیں میں کہنے یہ تو میں نہیں جانتا مجھے پرسنلی اس کا کوئی وہ نہیں یہ آپ کا تعلق رہا ہے نا آپ دس بارہ سال سے کام کر رہے ہیں یقینن جی بلکل ایسا ہی ہے یہ میرا جان تک ماننا ہے یہ ہر انسان کے اپنے میں ایمان پر ہوتا ہے لالچ ہوتی ہے ایمان ایسا لوگوں کو آپ نے سکسیسفل ہوتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا میں نے وہ ضلیل ہوتے ہوئے میں نے ضرور دیکھا لیکن سکسیسفل ہوتے ہوئے نہیں آپ سوچ رہوں گے کہ محراب بھی ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں سوال کر رہے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک گوڈ میسیج دینے ایک اچھا میسیج دینے کہ اس طریقے سے کر کے آپ دو دن ہو سکتے اچھا کھانا کھا لیں کوئی دس زار بچا گھر لے جائیں لیکن وہ زیادہ عرصہ آپ نہیں اپنے پاس رکھ سکیں گے نہ آپ لوگوں کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں اور نہ اپنی نظروں میں تو تھوڑا کمائیں اور اچھا کمائیں حلال طریقے سے کمائیں اور میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کر رکھا ہے کہ تھوڑے میں برکت بھی ہے اور بندہ خوش رہ سکتے اور آپ نے اس کا جواب دیئے بلکل ایسا ہو سکتے اور آپ ایسا گزار رہے ہیں کوئی ایک ایسا میسیج آٹر میکیننگ فیلڈ سے ریلیڈڈ اپنی ذات سے ریلیڈڈ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ویورشپ کو بتانا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں آڈینس کو لاس میں میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں یقین مانے کہ نماز میں سکون ہے اور یہ میں نے پرسنلی ایک چیز میں نے خود یہ observe کی ہے کہ نماز میں سکون ہے اور جہاں تک آپ کی گاڑیوں کا سوال ہے آپ گاڑیاں بے ججک لے آئیں ہمارے وقشاہ پہ انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی سرویس کر کے دیں گے اور مستری ازرات کے پاس جانے سے پہلے آپ خود بھی ریسرچ کر لیں تھوڑی بہتی آپ کیونکہ ماشاءاللہ ہماری جو ہماری جو یوتھ ہے پاکستان کی سارے ایڈوکیٹڈ ہیں میرا بھائی آپ بھی جانتے ہیں تو سارے ایڈوکیٹڈ ہیں تو آپ خود ریسرچ کر لیں اس چیز پہ گوگل آپ کے سامنے آپ ریسرچ کر لیں اگر آپ کو کوئی فور ایکزیمپل آپ کو کون کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کچھ تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ میری گاڑی میں بلکل ہر چیز کا ہر چیز آپ کو یوٹیو پہ مل جائے گی گوگل پہ مل جائے گی تھوڑی سی ریسرچ کریں پھر اپنی گاڑی لے جائیں آپ کے ساتھ کون ہوگی آپ کو بھی پتہ ہوگا اگر کوئی کون کرنا بھی چاہ رہا ہے آپ کو پھر آپ کو پتہ ہوگا آپ اس کو اسی وقت ٹوک بھی سکتے ہیں باقی میری یہی میری یہی ہوتی ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کسٹمرز کو گاڑیوں کی ساری تفصیل دوں گاڑی کی کس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے ہم کس طرح کی سرفسز کریں گے میں اپنی ان کو ساری چیز بتا دیں سومچ منان بھی آپ نے میں ٹائم دیا اور آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا اور اس طرح کے مزید ایسے کریکٹر ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے جس کے اندر آپ کہہ لیں اگویٹر بھی ہوگا موچی بھی ہوگا دکاندار بھی ہوگا آپ کہہ لیں ہجامت کرنے والے بھائی صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ تو آپ لوگ ان سے ڈیلی بیزنز پر ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں لیکن آپ ان کی پیچھے کی زندگی ان کی سٹوری آپ نہیں جان سکتے کہ وہ اپنی لائف میں کتنے خوش ہیں کتنا سٹرگل کر کر یہاں تک پہنچے ہیں تو میری آواز کی پہلی ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے فیس بوک کو ہمارے چینل کو فالو کر لیں یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں عمران بھائی کی چینل کا لنک جو کہ گارڈینز سے ریلیڈڈ آپ کو مائی کار آٹوز کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہا کرے گی تو ڈسکرشن میں لنک موجود ہے آپ جا کے ان کو بھی سبسکرائب کر لیں ان کو فالو کریں آپ کے ایک کلک سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے لیکن ہمارا بالا ہو جائے گا ہم لوگ خوش ہو جائیں گے اور ہمیں آپ کے لئے اچھا کام کرنے کا جنون اور جو خوشی ہماری بڑھے گی تو ہمیں سپورٹ کریں چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں نیچ وڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ